اور ترمیزی کی دوہزار ایک سو ستانوے نمبر پر جو روایت ہے یہ ابن عباس سے یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ایک انسان پر ایسا وقت آئے گا اور امت پر ایسا وقت آئے گا جب ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا جب لوگ شام کو اگر ایمان کا ذاوہ کریں گے تو صبح تک حالات ایسے بگڑ چکے ہوں گے کہ صبح کے وقت وہ ایمان کا اظہار بھی نہیں کر سکیں گے اور صبح اگر انہوں نے ایمان کا اظہار کیا ہوگا تو شام تک وہ اپنے ایمان سے دست بردار ہو جائیں گے ایک تو حالات و واقعات کی وجہ سے اور دوسری طرف یہ کہ اپنے آمال کی وجہ سے کہ آمال میں اتنی تیزی سے تبدیلی آئے گی کہ انسان کو ایمان کی پروہ نہیں رہ جائے گی اور مومن جو ہیں وہ ایمان کے ہوتے ہوئے کفر کے طرز عمل کو ترضی دیں گے اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھے یہاں دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے لوگ دنیا کے سامان کی خاطر دین کو فروخت کر دیں گے تو دنیا کا سامان کیا ہے وہ جو مال ہے ہاتھ کی محل ہے وہ سب کچھ جو دنیا میں ہے جس میں بڑی رونک اور بڑی دل فریبی محسوس ہوتی ہے عارضی دنیا کا سامان وہ جو انسان کے ہاتھ سے چھوڑ جانے والے اس کی قدر و قیمت انسانی دلوں کے اندر بڑھ جائے گی اور دین کی قدر و قیمت کم ہو جائے گی حضرت موسیٰ سے روایت ہے رسول اللہ نے انشاءت فرمایا تم لوگوں کے سامنے فتنے بربا ہونے والے ہیں جس طرح اندھیری رات کے اندھیرے ٹکڑے ان فتنوں میں انسان صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر اور شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے اس زمانے میں بیٹھا ہوا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا صحابہ کرام نے عرف کیا یا رسول اللہ آپ ہم لوگوں کو ایسے وقت کے لیے کیا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا تم لوگ اپنے گھروں میں ٹاٹ بن جانا یعنی چھپے رہنا یعنی اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچا کے رکھنا انوالو نہ ہونا جتنا بچا کے رکھو گے اتنا ہی آپ کے لیے بھلا ہے ابو دعوت کی روایت ہے چار ہزار دو سو باسٹ اس میں دو تین باتیں ہیں کہ اس فتنے کے زمانے میں جو بیٹھ جائے گا وہ چلنے والے سے بہتر ہے یعنی فتنے کے ساتھ چلنے والے سے اور جو چلنے والا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے مناسب یہی ہوگا آپ کے لیے کہ ایسے دور میں اپنے گھروں میں چھپ جائے اور انہی فتنوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فتنے سمندر کی موجوں کی طرح اٹھیں گے سمندر کی موجیں نارمل بھی ہوتی ہیں اور سناوی کی طرح بھی ہوتی ہیں جو اپنے آگے آنے والی ہر چیز کو بہا کر لے جاتی آپ نے تھوڑا رسہ پہلے آنے والی سنامی کو مختلف چینلز پر اگزرز کیا ہوگا اس کی ڈاکومنٹریز بھی ریلیز ہوئیں سنامی میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک موج آتی ہے اور ہر چیز کو یوں لے جاتی ہے جیسے اس چیز کی کوئی قدر و قیمت ویلیو ہی نہ ہو درخت بھی گھر بھی بیلڈنگز بھی اور اسی طرح سے گاڑیاں اور بہت ساز و سامان جو گھروں کے اندر مشکتوں کے ساتھ انسان اس طرح جمع کرتے ہیں جیسے پرندے تنکا تنکا کر کے اپنے گھانسلے بناتے ہیں اور ایک ہی جھٹکے سے جیسے گھانسلہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے اسی طرح سے ایک لہر سے یہ سب کچھ بکھر جاتا ہے تو یہ سمندر کی موجوں کی طرح فتنے اٹھیں گے فتنے روکے نہیں جا سکیں گے جیسے گرم لو ہوتی ہے بازے سموم ہر چیز کو جھلسا کے رکھ دیتی ہے ایسے ہی ان فتنوں کی لپیٹ میں جو بھی آئے گا جھلس کر رہے جائے گا اللہ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں اس فتنوں کے دور میں اور مزید فتنے آنے سے پہلے ہی اپنی آفیت اور اپنی سلامتی میں لے لے دنیا میں شکریہ